جی ابھی میرے ساتھ جو ہیں وہ بانی پی ڈی اے ای امران ہار کی ہمشیرہ ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو بڑی اس میں قربانیاں کی ہیں اور آج بھی جو نظر آ رہے ہیں وہ بڑی قربانیوں سے یہاں پر پہنچنا یہ بہت بلا مجاہد ہے تو یہ یہاں پر کیسے پہنچی ہیں کون کون سے مشکلات کا سامنا کی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں جی سیسٹر آپ کو یہاں پہ پہنچی ہیں کیا عام جو کارکون ہے انہی کی طرح جو کارکون ہے نہیں نہیں ہمارا تو پروٹوکول پہلے بھی کھبھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے ہم پیدل چل کے آئے ہیں کہ پانچے کلومیٹر پیدل چلیں اور اس سے یہاں پہنچیں اور آپ دیکھ لیں جہاں پہ جو بھی اس وقت حالات ہیں کہ جنریٹر بند کر دیا گئے ہیں پیچھے سے سب نظام بند کر دیا ہے اور اب ہم کھڑے ہیں یہاں اور آپ ہم کیا کھڑے ہیں سارے لوگ کھڑے ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکون ہے جو محبت کرنے والے ہیں خان صاحب کے جو پاکستان میں تبدیل یہ لانے والے ہیں میں آپ کے فیملی کے کسی بھی ممبر سے گفتو کرتا ہونا تو میں آپ سے گوٹھوں گی عمران حان تو وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ عمران حان کی ہمیں فکر ہے اتنی کی جتنی کی بہن کو بھائی کے لیے یا ایک قزن کو قزن کے لیے ہوتی ہے اصل بات جو آپ سارے میدان میں ہوتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی سیاسی ہوتا ہے ماضی میں آپ کے پاس کوئی حکومتی ہوتا نہیں تھا ابھی بھی آپ کے پاس کوئی سیاسی ہوتا نہیں ہے اس کے باوجود آپ پوری فیملی جو ہیں وہ میدان میں نکلی ہوئی ہیں اور قربانیاں کر رہے ہیں عام لوگوں کی طرح حالت پاکستان کی سیاست میں ایسی روایت نہیں ہے جو آپ نے روایت قیم کی ہے تو یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے پاکستان عمران خان کی سیاست نہیں کر رہے تھے عمران خان پاکستان میں تبدیل یہ لارہے تھے اور تبدیل یہ ایک لیڈر لاتا ہے پاکستان میں شاید لیڈر کبھی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا عمران خان نے قائدی آزم کے بعد پاکستان کے لیے جھنڈا اٹھائی ہے آزادی کا کہ اس ظلم کے نظام سے لوگوں کو آزادی دیں اور ہم بھی اسی آزادی کے اندر ان کے برابر کے شریک ہیں کیونکہ وہ بھی اس کام پہ تھے اور ہم بھی انہی کے مشن میں بچھا رہے ہیں آپ یہاں پہ عمران خان کو بھائی یا اپنا سیاسی لیڈر مان کر رہے ہیں تو نو بھائی تو ہے بھائی کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا لیڈر بہت بڑے ہو اور وہ سب کے لیڈر ہیں ہمارے بھی ہمارے بچوں کے بھی اور اس پورے ملک کی عوام کے لیڈر ہیں کل بجرمالہ میں ایک تقریب کر رہی ہے میری المرزا لہن صاحبہ نے وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی بات کر دی انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے نا وہ ولی ہیں دور کے تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گی کیا اتفاہ کرتے ہیں ایک طرح سے بلکل لیکن سیاسی ولی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھے جو سر وہ چڑھ رہے ہیں وہ ایک ولی کی زندگی گزار رہے ہیں نہ ان کو جس ظلم کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں اور کر کس کے لیے رہے ہیں آپ عام پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہیں ان کو تکلیف پاکستانی عوام کیا جو ظلم سہ رہی ہے جب سے پاکستان بنا تو اس کے لیے کر رہے ہیں اور گجرمالہ میں ایک اتفاق تھا میں اپنی دوست شناز کے گھر گئی اور وہ وہاں سے آئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ اتنا بہترین اندزام تھا کل اور اتنا بہترین کھانا تھا اور اتنے پھونے چھاور ہوئے کہ میں نے کہا مجھے پتا ہوتا میں بھی جاتا ہوں اب آخری ایک آخری سوالہ آپ سے کہ نو سبتمبر اسلامباد کے اندر جلسہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف کے لیے بہت زیرہ مشکلات میں ظرفہ ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو صورتحالہ بھی جلسے کا آغاز تو دور کی بات ابھی تو یعنی کہ آغاز کا کوئی نامنشان میں نہیں نظر آ رہا کھانا ابھی تک قیادت پہنچی ہے کے پہ کسے بھی ابھی جو نہیں آ رہا مگر یہاں پہ تھاتھے مارتے سندر جو پہنچ چکے کارکنوں کا تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو اسلامباد سے زیادہ مشکلات پکڑ دکڑ جو ہے تارچر جو ہے آپ کے امینلز اٹھائی جائیں گے آپ کوئی فرقی پڑتا ہے اب انہوں نے بہت اٹھا لیا لوگوں کو گھروں میں گھرس چکے ہیں آپ کسی کو کہیں ڈار نہیں ہے تھا یہ جو ڈر تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے آپ یہ جلسہ کہانے اب ہو چکا ہے یہ جلسے میں کسی قیادت کی ضرورتی ہے یہ جلسہ ہو گیا آپ ماشاءاللہ بڑی پلائیٹ اور بڑی ایک تربیت یافتہ خاتون ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو پنجاب کی وزیری علیہ مرین مراز ہے اہل خاتون آپ ان کو کیا مسئل دینا چاہتی ہیں میں دیکھیں میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی لوگ ان کی زبان ان بھی سن چکے ہیں ان کا مزاج بھی دیکھ چکے ہیں ان کے رویہ دیکھ چکے ہیں مجھے کہنے کی ضرورتی نہیں ہے ان کو سب نے دیکھا کہ وہ لگتے ہیں یہ ملک حکمران بادشاہ ہیں اور ان کو لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ سب رہایا ہے ان کی